یہ کسی فلم کا سین نہیں بلکہ ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی یہ بندو انجنیرنگ یونیورسٹی پشاور کے طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کا شاندار نمونہ ہے کیمرے کی مدد سے ٹارگٹ کی نشاندہی اور کمپیوٹر کے ذریعے فائر اس ہتھیار کو ریوائدی ہتھیاروں سے منفرد بناتا ہے ایک عام آدمی کے لیے یہ فائدہ ہے کہ وہ باہر لگا سکتا ہے گن اور اس کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کر کے لیفٹ رائیڈ ڈیریکشن بھی دے سکتا ہے اوپر نیچے بھی کر سکتا ہے گن کو اوپر سے ہم نے اس کو اوپر کیمرہ بھی لگایا ہوئے تو وہ پورا ویو بھی دیکھ سکتا ہے باہر کا اور پھر ٹرگر بھی کر سکتا ہے یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں منقط کی جانے والی سائنسی نمائش میں انسانی حرکت سے حاصل ہونے والی توانائی سے موبائل فون چارج کرنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا جبکہ طلبہ کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے تو وہ بھی ملک کو سائنس ہوت ٹیکنالوجی کے میدان میں عالی مقام پر پہنچا سکتے ہیں موبائل جو یوز کر رہے ہیں انرجی ٹین تازن میگا وارٹ یوز کر رہے ہیں تو اگر ہم پاور شو کریں گے تو سرکٹ کی انرجی جو ہے وہ یوز نہیں ہوگی یہ پاور شو جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا ان کو ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک سولر ٹریکنگ سسٹم سنگل ایکسس کو شو کرتا ہے ہمارا جو سسٹم ہے وہ ٹین کلو وارٹ پر بیس ہوا ہوا ہے یونیورسٹی آف انجینیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے منقعت کی جانے والی سائنسی نمائش میں دو سے طلبہ نے پینتالیس پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے کیمرمین اجمل خان کے ساتھ فوزیہ زیب 92 نیوز پیشاور